اگر تمہیں معلوم ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تو تم آج پیڑ لگا جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم آج بیج ہوئیں گے تو صبح تو بھار بھی نہیں آئے گا ماملہ دے ہیں جو کہاں نا تو عبادت ہے نا کوئی فرائز پورے ہیں نا خدمت اکھل کے نا سماس سیوان ہے لوگوں کے کام کے ہیں نا پریانوان کے کوئی کام کے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ آخری بچائے کہ برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینا وہ بھی نہیں تو پھر مسلمان کیسے کہہ ہی بتا ہو سکے پورا کا پورا ہم بھول چکے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی تھی وہ پوری کی پوری خدمت اکھل کو سماس سے ہو بھی کہ تم جمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو تم جمین والوں پر نہ رحم کرو کچھ بھی نہیں کرو ان کے اوپر اور اس کے بعد تم مانگے جاؤ تو کہاں سے ہوگا تو اصل یہ ہے کہ تم پہلے دوسروں پر رحم کرو تو اس کے بعد پھر اللہ تم پر رحم کرے گا بیمار کی کسی کے عیادت کیلئے جاتا ہے تو جیسے وہ ارادہ کرتا ہے تو صوبے جاتا ہے تو سام تک ستر ہزار رحمت کے فریشتے اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو پوری رات تک سوبے تک اس کے لئے سترہ جار فریشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتا کیوں بیٹے ہی ہیں کیونکہ تم اندر تم اے سی سے آرہے اور یہ تمہارے بھار دوپ میں بیٹے میں مانگ رہے ہیں تم سے تو یہ سے کیا کام کی وہ عبادت جو تم اے سی کے اندر کرتے ہو جو تم اچھے کالنگ کے اندر کرتے ہو بڑی بڑی مسجدیں بنا کے کرتے ہو تو اس کے بھار تو تمہارے پاس میں گریب بیٹے ہوئے کیا پوچھے گا نہیں اللہ کہ اتنی بڑی مسجد تم نے بنا دی کروڑا روپے کے اور اس کے پاس تو یہ سب گریب لوگ تھے رحمد اللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول اللہ وعلى علی و صحابہ ازمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شیر لی صدری ویعصر لی امدی وحلل قدرت ملی سانی یفک وکولی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری در سے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقت سر سے وقت میں اسلام میں سماس سیوہ اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اسلام کو اگر ایک لائن میں اگر بیان کیا جائے ایک دو چند لائن اسلام کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو توحید ہے اور دوسرا سماس سیوہ یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا وہ قرآن کے اندر سیکڑو آیا تھے جس کے اندر ہم کو توجہ دلائی گئی ہے جس کو ہم سماس سیوہ تو نہیں ہم اس کو کیا کہتے اردو کے اندر اس کو خدمت خلق یا اگر ہندی میں کہیں گے سماس سیوہ انگلیس میں شوشل ورک یہ اس کے نام الگ الگ ہے لیکن ہم قرآن کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے اور مسلمان ایک اچھا مسلمان جب تک وہ اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود ایک اچھا انسان نہ ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نہ ہو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تعلق سے فرمایا کہ مومن وہ ہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اصل مسلمان کا آنے کا مقصد ایک تو اللہ کی عبادت دوسرا اس کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا یا دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تو یہ سماس سوائے اسلام کے اندر ہے اور اتنی بھری ہوئی ہے یہ بات الگ ہے کہ مسلمان اس کو بھول گئے اونسی کا خامیہ جا آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے پر مصیبتیں اور آفتیں اور سب چیزیں آج ہم پر آ رہی ہیں تو اسلام میں سماس سوائے یعنی کہ خدمت خلق خدمت خلق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے کریٹ کی ہے اس کو بولتے خلق اب اس میں سب چیزیں آجاتی ہیں بس سب ہی کی خدمت اس کے اندر آجائے گی جب نہیں کہ انسان لوگ کی خدمت انسان کی جانور کی واتاورن پریہورن پیڑ پودے پانی جمین یعنی سب کی جو اللہ نے تقلق کیا جس چیز کو بنایا یہ پورا شعبہ اس کے اندر آ جاتا ہے یہ مانا اسے ہوا ہی نہیں ہوتی اس کے اندر ٹوٹل ہی چیزیں ساری جو بھی اللہ نے بنائی ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی جو خدمت خلق کے اندر اس سماس سیوا کے اندر جو آ جاتی ہے اور اگر اس کے تعلق سے اگر آج کے دو ریسہ ہو چکا ہے کہ اگر مسلمانوں سے اس کے تعلق سے بات کی جائے تو وہ آدمی تھوڑا آنکھیں فار کے دیکھ گا یہ ایلین آ گیا ہے یہ کونسی بات کر رہا ہے اسلام اسلام کی جگہ اسلام کے پانچ ستون ہے اس کو پکڑ کے بیٹھو نماز پڑھو سالور بھر بھر جکات دے دو رمجان کے روزے رکھ لو حج پہ چلے جاؤ جندگی میں ہو گیا تھا یہ کونسا کام ہو گیا کہ یار تم دردر دردر لوگوں کو ڈونڈتے پھر ان کے گھر جاؤ گریبوں کی سیوہ کرو بیماروں کے پاس جاؤ عجیب معاملہ ہے یا تو اس کے اندر اور یہ کہے گا اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے اسلام تو کیا تعلق ہے یا پھر آدمی کہے گا کہ اچھا اس کو سوشیل سرویس کا اس کو بھوز سوار ہو گیا اس کو چناؤں لڑنا ہے اس لئے یہ کام پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے جبکہ یہاں پر اللہ کے رسول اللہ میں صرف انسان کی بات نہیں جانور کی بات نہیں ماہولیات کی بھی بات کی اللہ کے رسول اللہ نے اس کے لئے بھی اُبھارا اور قرآن نے اس کے لئے اُبھارا اور اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں یہ آتا ہے یہ بلگل مارام کی حدیث ہے حدیث نمبر چورانو کہ ہرے بھرے پیڑ کے نیچے اگر کوئی گندگی کرتا ہے گلادت فیلاتا ہے یا وہاں پاکھانا پیشاپ کرتا ہے تو اس پر اللہ کے رسول اللہ میں تین بار لانت بھیجی اب وہ کیا کر رہا ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے اس چیز کو کیا کر رہا ہے وہ صرف اگر گلادت کرتا ہے گھرے بڑے پیڑ کے نیچے جو چھائدار پیڑے جس کے نیچے جانور بھی آ کر بیٹھتے مسافری بھی آ کر بیٹھتے اس کے نیچے چھاؤں ہیں اور وہاں کوئی اگر گندگی کرتا ہے تو تین بار لانت بھیجی اللہ کے رسول اللہ تو اتنا ہم کو یہ ملتا ہے کہ سب وہ ہی نہیں کہ سب انسان کی سیوہ یا جانوروں کی یا دوسری چیزوں کی یہاں تک کہ جو پریہ وران ہے اس کو بھی صاف رکھا جائے تو یہ ہم کو اس میں ملتا ہے اسی طرح آج ہم سب چیز میں دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر ٹیگ لگاوہ بھی آتا ہے گو گریم آپ بسوں میں جاؤ ٹرین میں جاؤ روڑو پہ لگا ہوا ہے برکش لگاو پیڑ لگاو اور یہ سلوگن عام ہے اس کو ٹی وی کے جریعے ایرورٹائزن کے جریعے بھی بھارا جاتا ہے کہ بھائی تم پیڑ لگاو نہیں تو آگے مسئبتیں آنے والی ہیں لیکن جو اسلام نے دیا وہ مسلمانوں نے اس کو آگے پہنچائے نہیں تو وہ چھپ کر رہے گا جبکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم آج بھیج ہوئیں گے تو صبح تو بھار بھی نہیں آئے گا کل تو ختم ہونے والا ہے پورا قیامت آنے والی لیکن یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کل قیامت آنے والی تو بھی آج تم پیڑ لگا تب اس سے بڑا سلوگن تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے گو گرین کا پریامان کو صدارنے کا تو یہ ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے اصل چیز ہے کہ ہم نے اس کو بلا دیا اور جانور کے حقوق تک بتا ہے حدیث میں آتا ہے صاحب بخاری کی روایت ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بند کر دیا کھانے کو نہیں دیا وہ مر گئی تو اللہ نے اس کو جہنم رسیت کر دیا تو جانور کے تعلق سے بھی بتا ہے بلا وجہ کسی جانور کو مارا جائے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو اسلام سے دور کر دیا اور اس کو جو ہے وہ دور کی کوڑی کر دیا کہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یا کوئی کرتا بھی ہے تو دکھانے کے لئے کرتے ہیں پیسہ کھامنے کے لئے کر رہے ہوں کہ پیسہ کھا جاتے ہیں ہوں کہ یہ چناؤں رہنا ہوگا کچھ راجنیتی فائدہ لینا ہوگا اس لئے کرتے ہیں تو ہم نے اس کو بلا کے دے دیا جبکہ اگر ہم صحابہ کی جندگی اس کے بعد تابین کے تابین اس حلف کے ہمارے جندگی دیکھیں تو ان کی جندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ یہی چیزیں کیا کرتے تھے ان کا پورا وقت اسی میں لگا کرتا تھا کئی کئی تو اپنی لئے وقف کر چکے تھے ان چیزوں کے لئے جو خدمت اکھل کے لئے اور اس کے لئے ہم کو آج اگر تاریخ پڑھتے ہیں یا تاریخ کے جو نشانات جو تابین اور حلف نے جو بنایا ہیں ان کی مسجدوں کو آپ جا کر دیکھئے ان کی مسجدوں کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں ملے گی کہ وہاں پر ایک یہ کیا تھا یہ کائکہ بنا ہوا یہ ہسپیٹال ہوا کرتا تھا یہ کیا بنایا اسطبل ہوا کرتا تھا مسجد کے اندر مسجد کے ساتھ ہی ہوتا تھا بولے یہاں مسافر ٹھیرتے تھے تو مسافر کھانا تھا یہاں ان کے لئے کھانا بنایا جاتا تھا اور ہر جگہ ہر علاقے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا اور مسلمان اس کو کرتے تھے اور آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی سیٹیوں کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک مسجد مل جائی جس کا نام ہو گئے مسافروں کی مسجد آپ کو ہر جگہ مل جائی اب وہ نام رہ گیا اس کا وہ ختم ہو گیا لیکن وہ مسجد اس لئے رہتی تھی کہ تاکہ مسافر آئے اس کے اندر اس میں وہ سوئے آرام کرے نماز بھی وہاں پر پڑے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لئے وہاں پر اسپطال بھی ہوا کرتا تھا اس کے لئے گھوڑے باندنے کے لئے جگہ بھی ہوا کرتی تھی ان کے لئے چارہ پانی کا انتجام بھی ہوا کرتا تھا تو یہ سب چیزیں ہوتی تھے اگر ہم تاریک پڑھیں گے تو اس میں ہم کو ملے گا اور اسی پرانی جو مسجد ہے جو چار سو پان سو سال سات سو سال پرانی اس میں جائیں گے تو یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملے گی یہ سب مسلمانوں کے تھا اور ہمارے اسلاف نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت دی گئی تو شروع شروع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آئی جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کے اندر توحید رسالات اور آخرت یہ تین موضوع ہوا کرتے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھو وہ ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور میں اس کا رسول ہوں اور دوسرا اور آخرت کیوں کرنا ہے تم کو یہ تاکہ تم آخرت میں کامیان بجاؤ یہ تین تو بیسیک وصول جو آج بھی ہے اور اس وقت بھی یہ آئے لیکن اس کے بعد میں جس چیز کے جب سے زیادہ ترگیب دلائے گے وہ ترگیب دلائے گے اس کے اندر آپ جو چھوٹی چھوٹی سورت ہیں امہ پارے کی سورے آپ پڑھیں گے ان تیسوہ تیسوہ پارہ اس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جو مکی ہے ساری اور یہ اللہ کے رسول کو شروع میں نازل کی گئی اور یہ کہا گا ہے کہ یہ ان کو بتاؤ اور اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے نہ تو اس میں نماز کے ذکر ملتے ہیں بہت کم سورتوں کے اندر نماز کے ذکر آپ کو ملیں گے نہ اس کے اندر کوئی جکات کے ذکر ملیں گے آپ کو یہ اس کے روزے کے کوئی حقامات ملیں گے کہ نبی آپ نے ان کو دیکھا کہ نبی آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو مسکن کو کھانا نہیں کھلاتا وہی بات اس کے اندر آگیا اور اسی آپ چھوٹی چھوٹی سورتوں کے اندر آپ کو سب یہ چیزیں ملیں گی کہ مسکن کو کھانا کھلاو گریبوں کی مدد کرو برائی گیبت سے بچو یعنی جو سماج کو صدارنے کی چیزیں وہی ساری اس کے اندر بیان کی گئے چھوٹی سورتوں کے اندر تو اصل جو ہے توحید رسالت اور آخرت کے بعد میں اس چیز کے لئے اُبھارا گیا باقی سب چیزیں یہ مدینہ کے اندر جانے کے بعد میں تیرہ سال بعد پھر نمازیں فرض ہوئی ہیں روزیں فرض ہوئے ہیں وہاں پر جا کر ہوا ہے بعد میں سب چیزیں لیکن اس سے پہلے جو ترید دلائے گئی وہ سب یہی ترید دلائے گئی کہ یتیموں کے لئے گریبوں کے لئے مسکنوں کے لئے ان کے لئے نظم کی بات کی گئی تو یہ سارے اس میں حکامات تم کو بعد میں ملتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حج سو نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ یا ایو اللہ جی نامنو کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور وفالل کھیرا کھیرا لالکم تفلہون تاکہ تم اور کھیر کے کام کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اس کے ساتھ ہی جوڑ کے گئے کہ کھیر کے کام کرو تو کھیر کے کام میں سب چیزیں آ جائیں گے جتنے بھی جو بھی کھیر کے کام ہیں تو مسلمان فلا کون پا سکتا ہے یہ سب کنے کے بعد میں جو کھیر کے کام کرے تو وہ فلا پا سکتا ہے تو ہر جگہ ہم کو یہ اس میں ملے گا تو اور یہ تو ہم کو معلوم ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بھی ہر چیز اس کی لکھی جاتی ہے اور کوئی نیکی اس کی چھوٹی نہیں ہوتی تو تو اس کو یہ معلوم ہے لیکن لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج جا آگے بڑھ کر رہے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں مسلمان کے عقیدے پر شامل ہیں اور جو یہ آج جو بڑے بڑے اس طرح پر جو کام کیے جاتے ہیں جو بڑی بڑی تنجیم ہیں سب گین مسلموں کی ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا کی نہیں ملے گا لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے ہرسپیٹلز ہیں کھانے کے نظم ہیں بیماروں کے لئے نظام ہیں کپڑے ہیں ان کے لئے وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ آگے کچھ ملنا ہے کی نہیں ملنا اور ہم کو تو معلوم ہونے کے بعد میں ہم بیٹے ہوئے ہیں کیا معلوم کیا سوچ کے بیٹے ہوئے ہیں تو ہم کرنے کو تیار نہیں قرآن میں فرما ہے اللہ نے سور بکرہ سور نمبر دو آیت نمبر 177 آیت بیر بھی کہا جاتا ہے جس کو اور اس میں ہم اس کو بار بار بیان کی جاتی ہے سنتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مغرب اور اور جو ہے پسچیم اور پورپ کی طرف تم کرو مس اور حقیقت میں جو ہے اچھا شخص وہ ہے تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز ادھر پڑھ رہے ہو یا ادھر پڑھ رہے ہو ادھر مو کر رہے ہو ادھر مو کر رہے ہو تو وہ نیکی نہیں نیکی اصل نیکی کیا ہے نیکی اصل نیکی ہے کہ اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر کس پر ایمان لائے نیکی کیا ہے تو نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے اور اپنے مال جو مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی اپنے رشتے داروں پر خرج کرے اور یتیموں پر خرج کرے مسکینوں پر خرج کرے مسافروں پر خرج کرے اور سوال کرنے والے یعنی مانگنے والوں پر خرج کرے اور گلاموں کو آجات کرنے میں خرج کرے اور پھر کہا کہ نماز کی پابندی کرے جکات کے ادائیگی کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے اور تنگ دستی کے اندر اور دکھ دردے کے اندر اور لڑائی کے وقت کیا کرے سبر کرے اور یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پریزگار لوگ ہیں یہی تقیب والے لوگ ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو نماز جکات سے پہلے جس چیز جو کو گینائے گیا وہ چیزیں کیا تھی وہ ساری خدمت اکھل کی تھی وہ ساری سامات سیوا تھی اللہ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم مال سے محبت کرتے لیکن محبت کے باوجود تم رستداروں کے لئے خرج کرو مسکینوں کے لئے خرج کرو گریبوں کے لئے خرج کرو موتاجی کے لئے مسافروں کے لئے تم خرج کرو اور اس کے بعد میں پھر باقی اقامت دیا گی پھر نماز اور جتات اور یہ وعدہ خلافی اور یہ سب اس میں کہا گیا اور پھر اس کے بعد میں کہا گا کہ یہی لوگ ہیں تکپے والے لوگ ہیں پریزگار ہیں موتاجی پریزگار ہیں تو ان کی یہ صفات ساری بتا گئی تو پھر یہ موتاجی پریزگار لوگ ہیں تو یہ اس میں پہلے بتایا گیا تو یہاں پر ایک اور جگہ جو ہے سورہ بلد میں فرمایا اللہ نے سورہ بلد سورہ نمبر نبے آیت نمبر اگر اس کو آٹھ سے لے کر ہم 20 تک پڑھیں گے تو اس میں ہم کو ملتا ہے کیا تم نے کیا اللہ نے پہلے اپنی نمتے گنائے اپنی نمتے گنا آتا ہے اللہ کہ ہم نے تم کو کیا کیا نمتے دی اور اللہ نے وہاں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں آگ نہیں دی کیا ہم نے تم کو جبان نہیں دی وہ جبان کے ساتھ تم کو ہوت نہیں دیے کیونکہ کھالی جبان سے بھی نہیں بول سکتا بغیر ہوت نہیں ہو تو آدمی کی تو وہ نمت گنائے کہ ہونڈ بھی جروری ہے اس کے بجار تم بول نہیں سکتے ہو تو وہ بھی گنایا کہ ہم نے تم کو جبان بھی دی ہونڈ بھی دیئے اور ہم نے کیا تم کو دو راستے نہیں بتا دیئے یعنی اچھا بھی بتا دیا برا بھی بتا دیا سرات مستقیم کیا ہے شیطان کا راستہ کہ ہم نے تم کو نہیں بتایا ہم نے وہ بھی تم کو بتا دیا اور وہ گھاٹی اور وہ گھاٹی پار نہیں کی تم نے یعنی وہ مشکل عمر تم نے نہیں کیا وہ گھاٹی کیا ہے اب وہ گھاٹی بتائی گئی کہ یہ سب تو تم نے کر لیا ٹھیک ہے ہم نے سب کو نیمت دی وہ گھاٹی کیا ہے تو گھاٹی بتائی گئی کہ غلام کو آجاد کرنا بھوکے والے دن بھوکے کو کھانا کھلانا اور اپنے یتیم رستدار کی مدد کرنا اور مسکین کو مدد کرنا یہ جو گھاٹی ہے گھاٹی اس کو کہا کیونکہ تم نے نیچے نیچے تو سرپیس پہ تو چل لی ہے لیکن گھاٹی آئی تو گھاٹی تو پا رہی نہیں کہی تم نے گھاٹی تو یہی تھی کہ گریبوں کی مدد کرنا رستداروں کی مدد کرنا بھوک کے والے دن جو بھوک آدمی اس کو کھانا کھلانا تو یہ گھاٹی ہے اور تم گھاٹی سے پہلے ہاں پہ ویڑ گئے ہم تم نے سوچا بس یہ ہی ہمارا تو کام ہو گیا اصل گھاٹی یہ تو قرآن میں یہ کہا گیا پھر اور اس کے بعد کہا گیا پھر ان لوگوں میں سے یہ ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وسیعت کرتے اور یہی جو سیدھے ہاتھ والے ہیں اور یہی جو ہے جنتی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا ہے انہی پر آگ ہے چاروں طرف سے گھیری ہوئی آگ انہی کے لئے یعنی اگر سب تمام کام کرنے کے بعد میں اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی عبادت کرنے کے بعد میں اور نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد میں اگر یہ کام نہیں کرتا تو پھر اسی کے لئے یہ آگ گھیری ہوئے کیونکہ اس کو تو تو یہ گھاٹی اور یہ مشکل کام ہے اور اسی سکڑو آیت ہے قرآن کے اندر جس کے تعلق سے جہے فرمایا گیا اور اسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبی بخاری کے روایت حدیث نمبر 6022 کہ ہر ایک مسلمان پر نیکی کرنا صدقہ کرنا لازم ہے حکمی طور پر آیا کہ اس پر لازم ہے تو صحابہ نے کہا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو یا کوئی آدمی بلکل گریب ہے اس کے پاس نہیں ہے صدقہ کرنے کے لئے کچھ بھی اور وہ نہیں کر سکے تو کیا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس کو دے نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے تو بھئی کچھ کام کر کے اس کو دے دے تو بھئی بیس روپے چاہیے اس کو لاؤ بھئی کسی کا بیس کا کام ہے تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں اس کو بیس روپے دے دو یہاں تا گبھارا تمہارے پاس نہیں ہے نا تو کام کر کے اس کو دے دو وہ پھر اس کے بعد میں کہا کہ وہ بھی نہ کر سکے تو پھر بولے جسم سے جرود مند کی مدد کرو کام بھی نہیں ہے تمہارے پاس میں کام بھی نہیں مل رہا تو پھر جسم سے اس کی مدد کرو جو مدد ہو سکتی ہے وہ چاہے وہ مدد اب اس کو بیمار کو اٹھا کے ارسپتال لے جانے کی بات یا کسی کو ہاتھ پکڑ کر اندھے کو لنگڑے لولے کو آدموں کو چھوڑنے کی بات ہو تو پھر جسم سے اس کی مدد کرو تو اس میں پیسہ بھی جرود نہیں ہے خدمت اکھلے آدموں کو سوچے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر بات کرنے سے فائدہ گیا پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو مسلمان تو بیشار گریب تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کیا کرے تو یہاں تک اللہ کی رسول نے ابارہا کے جسم سے مدد کرے ہو جسم سے اس کو مدد کرنا ہے تو اور اگر اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں اگر وہ بھی نہ کر سکے تو تو پھر اس کی کیا کرے کہ وہ پھر وہ کیا کرے کہ نیکی کا حکم دے وہ برائی سے روکے کم از کم یہ تو کام کرے تو اب اگر ہم نہ تو معاملہ دے ہیں چونکہ نہ تو عبادت ہے نہ کوئی فرائض پورے ہیں نہ خدمت اکھل کے نہ سماس سیوان ہے لوگوں کے کام کے ہیں نہ پریہ ورن کے کوئی کام کے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ آخری بچائے کہ برائی سے روکنا نیکی کا حکم دے نہ وہ بھی نہیں تو پھر مسلمان کیسے کہیں بتاؤ اس کو اب وہ بھی نہیں کرے یعنی دعوت بھی نہیں یہ دعوت ہے پھر آخر چارہ یہ بچا دعوت تو وہ بھی نہیں تو پھر کیا تو کم سے کم خود تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول وہاں تک فرمایا صحابہ نے وہ بھی پوچھ لے کہ پھر بھی نہیں تو اس کے بعد بھی نہیں وہ بھی نہیں کر سکے کوئی تو پھر کیا کرے تو بولے خود تو کم سے کم برائی سے بچ جائے اب اتنا وہاں تک پہنچا دیا اب یہاں بھی نہیں ہے بتاؤ کون سا مسلمان اس کو کھڑا کر کے مثال کے طور پر اس کو کھڑا کر دے کہ کام کچھ نہیں کرتا لیکن برائی نہیں کم سکے تو وہ فرائش سے لے کے نیچے تک سب اس کے اندر بھرا ہوا تب کتنا حد تک ہم سوچے کہاں تک ہم کو سہولت دی گئی یہاں تک ہم اس کو بتائے گا یہ بھی نہیں کی کہ کم سکے گا خود تو بچ جائے تو وہ بھی نہیں ہے تو صرف یہ ہی کہ مسلمان ہم آج دیکھتے ہیں کہ سب ان چیزوں سے دور ہیں اور جبکہ اس چیزوں کرتا تو یہ کرتا تو اس کی کردار بنتا ہے کردار اسی چیز سے بنے گا آپ بتائیں نہیں کردار کس چیز سے بنے گا آپ آپ کی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آپ معلوم تھوڑی ہوتا ہے لوگوں کو وہ تو کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہہ دے کہ چائے پیہیں گے آپ وہ کہہ دے کہ نہیں صاحب روزہ ہے میرا تو معلوم پڑھتی تو آدمی نوجہ رکھا کیا معلوم جکات دینے کا تعلق سے کھا گیا کہ جکات یا پھر جو ہے نماز کے تعلق سے تو نماز آدمی مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے گھر پر پڑھ رہا ہے تو وہ معلوم نہیں پڑھتا تو یہاں پر کرداری اس سے بنے گا جب وہ لوگوں کی خدمت کرے گا تو لوگ اس کو جانیں گے کہ ہر یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو کردار اس کا پیش ہوگا کردار کی وجہ سے لوگ آدمی کو پسند کرتے ہیں جس کا کردار اچھا تو اس کو پسند کرتے ہیں تو اصل وہ ہے تو ہم کو یہ سب ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی اصل تو دوسری چیز کے لوگوں نے اس کو اُبھارنا بھی چھوڑ دیا اب کچھ بھی پیش نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی مسلمانوں کے لئے اور یہ واقعی سچ ہے آج ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں جو ہمارے خلاف لوگ بول رہے ہیں کتاب لکھتے ہیں شوشلی ویڈیا پر جو چلتا ہے یہ سب چیز چل رہے ہی تو یہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو نہ تو بولی بھی نہیں رہے برائی کسی کو ارے کچھ نہیں کر رہے کم سے کم تو کسی کو برائی سے روکے تو صحیح اچھا ہی کی بات تو بتائیں تو وہ بھی نہیں کر رہے تو اس لئے پھر یہ کہ یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں اور پھر لوگ سوچ رہے گئے یہ جو بھی مصیبت دنیا کے اندر ہے اس کی جڑے مسلمان ہے اور کوئی بھی نہیں وہ لئے کسی کام کے تو ہی نہیں نہ تو یہ ان کا کوئی بیجنس میں کوئی پتہ ہے نہ ان کا جو ہے نوکریوں میں کوئی پتہ ہے نہ کوئی افیسر لائن کے اندر ہے نہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس میں اور جو بھی مصیبت کی وجہ ہے تو یہ ہی ہے گنڈے موالی دیکھو تو ان کے اندر بڑے بڑے ڈان کے نام تو انیس کے شروع ہوئیں گے کہ امیروں کے نام میں شروع ہوئے تو نہیں ڈان کے نام تو ہمارے شروع ہوگا اچھے لوگوں کے نام میں شروع ہو نہیں ہوگا یہ معاملے ہوگا ہے تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب دنیا ہی سمجھ رہی کیا اصل وجہ یہ ہے بکمری کی وجہ یہ گریبی کی وجہ یہ کیونکہ جہاں دیکھو جس دیش کے اندر پرسنٹیں سب سے زیادہ کس کا اور یہاں ہمارے انڈیا میں دیکھ لیں تو وہاں سچر کمولٹی کی ریپورٹ آتی کے ساتھ اتنے لوگ مسلمان کے جو گریبی وہ جو ریکھا دے رہا ہے کہ اس سے بھی نیچے جندگی گجار رہے ہیں تو ان کا اس طرح بھی خدا تو بولے یہ دنیا کے اندر یہ سب سے بیکار آدمی یہی ہے مسلمان بکمری ان کے اندر دیکھ لو ننگے بچے ان کے اندر دیکھ لو ان کے اندر جو ہے گریبی اس کے اندر دیکھ لو تو پھر اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد میں دیشتگردی بھی یہی ہے اب اوپر سے وہ سب تو ہو گیا اوپر سے دیشتگرد بھی آتنکواتی بھی ان کے اندر تو ہر قسم کی برائی ان کے لئے تب یہ تو مسیبت تو پھر مسیبت ہی ہوگی ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے آخری اس طرح تک نہیں بتا خود تو کم سے کم برائی سے بچ جا وہاں بھی نہیں بچ رہا ہو وہاں بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈان ہوئی ہے دنیا کے اندر تب وہاں بھی نہیں بچ رہا تو پھر ہمارے پر نجام آئے گا مسیبت آنی ہی آنی ہے کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا اور ہمارے اسلاف کو ہم دیکھیں تو ہمارے اسلاف آپ جا کے دیکھیں تاریخ پڑھیں ان کی تو وہ پوری جندگی ان کی خدمتیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جندگی کو دیکھیں گے تو پوری جندگی ان کی خدمتیں کھل دی لوگوں کے کام آنا سب وہی ان کا کام ملتا ہے تو یہ ایسی قوم تھی جو لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی ایک جمانہ یہ بھی تھا ہمارے پاس کہ یہ ایسی قوم تھی جو لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور آج ہمارے پاس وہ نجم نہیں بچے کہ ہمارے لنگڑے لولے اندے لوگ گریب لوگ ان کو ہمارے پاس میں جو ہے اس کے لیے بھی ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ گیر مسلم سستاؤں کی مدد لینی پڑتی ہے اب اس سے افسوس کی کیا بات ہو کہ بھئی اس کو ایک اسٹک نہیں دلا سکتے ہمارے پاس اسٹک کا نجام نہیں کہ آدمی بڑا ہو گیا لنگڑا ہو گیا تو اس کو ایک کوبڑی چاہیے تو ایک کوبڑی تو دے دے کوئی مسلم سستہ بنی بھی ہو کہ بھئی یہ مسلمان نے کوبڑی دی آپ کو کوبڑی بھی دے رہے ہیں دودھ یہ مسلم سستہ دیتے ہیں جا کے دیکھو اسٹکر لگاؤ اس کے اوپر ویلچیر دیکھو اس کے پیچھے لکھاؤ یہ کس نے دیا ہے تو ہمارے پاس تو وہ بھی نظم نہیں مطلب اتنی ہے اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں اس سے نیچے کیا اس طرح گرائے کیا پھر اس ٹکنیک دینے کے لیے ایک بڑے آدمی یہ نظم بھی نہیں ہمارے پاس تو اس اسطر تک ہم نے گرائے دی جبکہ ہم کو تو یہ کہا گیا تھا اور یہ سکھائی ہم نے تھا لوگوں یہ ہمارے اسلاف دن سکھائی تھا کہ خدمت اخلق ہوتی کیا ہے کس طرح سماس سوا کی جاتی ہے انہوں نے نظم قائم کیے تو انہوں نے کیے اور ان کے واقعات بھرے پڑے لیکن ہم وہ بھی نہیں پڑتے تو ہم نے نہیں کیا تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا کہ ایسا ہو گیا کہ پھر دوسرے ہم کو کہہ رہے بھئی خود تو کام کرو خود کی جماعت کے لیے ہی کر لو کم سے کام مسلمانوں کے لیے ہی کر لو دوسرے کے لیے نہیں کرو تو اس کے لیے بھی یعنی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اب جو ہے استاد کو ہے نا تالیب علم میں سکھا رہا ہے جبکہ استاد تو ہم خود تھے تو تالیب علم میں بھی نہیں بچے کہ تالیب بھی نہیں رہے ہم تو ہماری حالت کی ہو گئی تو اب کچھ بھی نہیں نا سائیکل لنگڑوں کے لیے سائیکل کا نظم ہے نا اندوں کے لیے کوئی نظام ہے کہ کوئی چشمہ چشمہ تو دے دے کوئی کیاں تک یہاں ہوں کتنے نیچے تک لے جائے چشمہ کی اوقات کیا بیس روپے کا چشمہ آتا ہے بلیک کالا تو ہمارے پاس بہت نظم نہیں کہ بیچار ہے آدمی کا آپ مسلمان ہی ہے تو اس کو کالا چشمہ لگا گھومنا پڑتا ہے تو وہ تو دے دے وہ بھی نہیں ہمارے پاس تو یہ اس تک ہمارا ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں کوئی سسٹم ہمارے پاس میں نظم کوئی کسی کے پاس بناوا نظم نہیں آرہا ہے اور ان کے پاس بھی نظم نہیں بناوا جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی حدیث سنائے جائے گی کہ ایک جو ہے قوم رہے گی جو ہمیسا ایک جماعت رہے گی جو ہمیسا حق پر رہے گی بولے وہ ہم ہی ہے تو ہم ہی ہے تو تمہارے پاس بھی نجام نہیں ہے پھر کہاں سے تم ہمیں ہم جگے تو اپنے آپ کو بول لیں گے کہ ہمیں سب وہ تو ہماری مراد ہے تو ہم ہی قرآن سنت کو ماننے والے ہمارا اللہ کوئی بھی نہیں تو ہمارے پر نظم تو کچھ بھی نہیں اپنے لئے کوئی نظم نہیں ہے تو اور ہمارے پاس میں تو یہ پورا کا پورا ہم بھول چکے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو نبوز سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی تھی وہ پوری کی پوری خدمت اکھل کو سماس سے ہو پہ تھی پوری زندگی آپ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو وہی آئی اور آپ آئے ان کی بیوی کے پاس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بخار ہو گیا تو ان کی بیوی خود یہی کہہ رہی ہوئی یہ الفاظ نہیں دے رہی وہ کہہ رہی میں ہلاک ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا دیشت ان کو ہو گئی تھی جو فرستے کو دیکھا تو ان کی بیوی کہہ رہی آپ کو کیسے اللہ ہلاک اور برباد کر دے گا آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے آپ تو خود جو ہے کسی کا پیسہ نہیں ہوتا تو خود اس کے آپ مزدوری کر کے اس کو آپ پیسہ دے دیتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسے ہلاک برباد کیا جا سکتا ہے اور یہی ان کے کام تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو یہی ان کا کام ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں جندگی میں تو اس کے اندر یہی ہے کہ دعوت عبادت اور خدمتیں کھل یہ ان کے جندگی کہ اگر باٹا جائے تو تین ہی پہلو اس میں ہم کو نجر آتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ مسلمان میں نے خود نے دیکھا کہ ایسے معاملے ہو گئیں کہ ایک آدمی بیچارہ ہممال جا رہا ہے گھنٹی کے امار اس کو جو ہے گھنٹی کو اس سے چڑھ نہیں رہا گرمی کے اندر شدید گرمی مای جون کی گرمی ہو رہی اور وہ بیچارہ بوڑا آدمی ہممال ہے مال بھرا کیوں یہ اس کو بولا جانا ہے بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے ڈھکا دے کر اوپر چڑھا دے بجائے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اکل نہیں ہے تو جب اتتی طاقت نہیں ہے تو اپنے اسے طاقت سے زیادہ بوجھ لائے کیوں ارے بھائی بوڑے آدمی کو مزدوری دیتا کوئی نے آج کے جب ہم نے بتائی ہے اب کو اس کو دیا ہوگا کیا ہوتا سکتا ہے کہ اس کے بعد ٹائم نہیں ہو تب یہ یہ کرنے کی بجائے کہ اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو تو ہے تانہ کسی کی جارہی اس کو یہ کیا جا رہا ہے بلکہ لوگ تو یہاں تک یہ ہے کہ آدمی اگر بارش کے اندر ایک آدمی نکل جائے تو اس کے پاس میں یہ سا سامن جو بھیگنے سے خراب ہو سکتا ہے تو جیسی اچانک سے بارش شروع ہو جائے گی تو لوگ بجائے اس کے کہ اس آدمی کی مدد کر اس کو سامن کو اٹھا کر بارش نہیں ہو رہی بلکہ اس سے کہیں گے ارے تیر کو معلوم نہیں تھا گھر سے انتجام کر کے نکلنا تھا ڈھکنے کی جو پنی ساتھ میں لے کر آتا نا یہ سب لے کر آیا سب گیلہ ہو گیا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مطلب اس کو اس کو یہ مدد کرنے کی بجائے اس کو تانہ کسی کھاتے تو یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے تو ہمارے پاس میں کیا ہے کہ تصور ختم ہو چکا ہے اور اگر کس سے یہ بات کہیں بھئی تھوڑے سا مدد کر دے تو وہ لے کر تو چناؤ لڑنا یہ حالت ہمارے ہو چکے تو یہ سب کچھ ہو چکا اور یہ تصور ہمارے ایسا ختم ہو چکا ہے کہ مسلمان کا تانہ اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 7448 کہ اللہ ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو آج مسلمان دعا مانگتا ہے جب اس کو ستایا جاتا ہے مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے مجھ پر رحم نہیں ہو رہا اللہ کب میری سنے گا تو بھائی تو نے دوسرے پر رحم کیا کیا جو تجھ پر رحم کرے اللہ جب اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ جب ہی رحم کرتا ہے کہ جب وہ دوسرے پر رحم کرے تب ہی اس پر رحم کرتا ہے اس درہ ابودعود کی روایت ہے حدیث نمبر 4941 کہ تم جمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو تم جمین والوں پر نہ رحم کرو کچھ بھی نہیں کرو ان کے اوپر اس کے بعد تم مانگے جاؤ تو کہاں سے ہوگا تو اصل تو یہ ہے کہ تم پہلے دوسرے پر رحم کرو تو اس کے بعد پھر اللہ تم پر رحم کرے گا تو ہمارے پاس میں یہ ہے کہ کوئی نظم نہیں وہ نظم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس میں کوئی سسٹم بھی نہیں تو سسٹم بھی بنا کیونکہ یہ بھی ابو دعوت کی رہا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث نمبر 1682 یہ بھوکو کو خانہ کھلاو اور ننگے کو کپڑے پہناو اور یہ ہمارے بار بار اتنی ساری حدیثیں اس کے تعلق سے اور اتنی قرآن کے آیاتیں ہیں لیکن ہم نے لیا ہی نہیں بلکہ اس کو دوسروں نے لے لیا جو ان کے کتاب میں کے اندر بھی نہیں تھا فریجہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے لے لی لیا اور ایک آج بلی میں نام نہیں بتا ہوں اب خود ان کی جو صفات بیان کرنے سے آپ جان جائیں گے یہ لوگ کو نہیں ایک چھوٹی سی قوم ہے دنیا کے اندر دوسروں کے مقابلے کے اندر ان کے پاس لنگر کا نظام روچ کھانے کھلاتے ہیں جاہے جو جا کے بیٹھ جائے وہ اس میں کوئی تفعیق نہیں کرتے کون آ رہا ہندو آتا ہے مسلمان آتا ہے سیکھ آتا ہے جو بھوکا آیا کھانا اس کے جا کے ان کا جو بھی نظام ہے جا کے بیٹھے آپ کو کھانا کھلا دیں گے روچ بنتا ہے لنگر ہے لنگر یعنی جس کے جانا ہے وہ کھاو بیٹھ کے کھاو کسی کو نہیں روکتے ہو انہوں نے لے لیا جبکہ کام کس کا تھا ہمارا تھا اور انہوں نے سسٹم لے لیا تو انہوں نے سسٹم لینے کی بجائے سے آج ہم دیکھتے گے اور انہوں نے اتنا اپنے کوئی بھی آدمی ہے اس کو بھکا نہیں چلو اس کو کھانا کھلا لے جاؤ ان کے مندیر کے اندر لے جاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ان کے ماہ لے جاتے ہیں اس کو سیوہ بولتے ہوں اور ہر گھر کے آدمی کے پر جروری کر دیا انہوں نے کے ماہ جا کر سیوہ دینا ہے عورتیں جائیں گے ان کے گھر پر سے چار عورتیں تھے ایک عورت جائے گی دو عورت جائے گی جا کے روٹیاں بنائیے کوئی برطن صاف کرے گی سیوہ کرنا ہے ان کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو جب کی ہمارے لئے تو یہ فرض ہے قرآن نے ان حدیث کے اندر اللہ کے ساتھ نے فرمایا وہ ہم نے چھوڑ دیا ان کو دیکھے تو ان کے آپ کو دیکھے گا یا نہیں کوئی سیکھ آپ کو بھک مانگتا وہ نہیں دیکھے گا بکاری نہیں ان کے پاس اور جس قوم کو بھیجا گیا تو سب سے ادھے بھک مانگے تو ہمارے پاس یہ آپ کو دس بھک مانگے دیکھیں گے تو آٹھ اس کے اندر مسلمان ہوتے یہ تو ہم کو ہم نے وہ ہمارا فریجہ ہم نے سارا چھوڑ دیا اور ہم کو سب چیزیں دی گئی تو ہم کو ہم کو سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی تھی وہ دیا گیا تھا کہ بھئی علم حاصل کرو پڑھ اپنے رب کے نام سے سور الگ کی آیت سورو کی پانچ آیت اسی لئے پڑھ اپنے رب کے نام سے انہیں علم حاصل کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرج ہے وہ اس کے پاس جد کیا ہے کہ ہم نے علموں بھی چھوڑ دیا وہ بھی نہیں لیا تو جس نے لیا تو وہ چاند پہ پہنچ گیا وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے اور ہم نے وہ بھی نہیں لیا تو ہم نیچے کھڑے کھڑے تاک رہے ہیں اس بند تو ہم نے وہ بھی نہیں لیا تو ہم وہ دیکھیں تو کسی چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نہ تو علم کے اندر نہ کسی نظم کے اندر کہیں پر ہم حالات جو ہے ہم کو معلوم نہیں پڑ رہے ہیں اور اصل یہ ہے یہی چیز ہے جس سے انسان ایک دوسرا متاثر ہوتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ ہو چاہ جائے تو دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہے بغیر فائدے کے آدمی کوئی پسند نہیں کرتا ہے اور قوموں نے یہ جان لیا دوسری قوموں نے سب نے اس کو پیچان لیا اور آکر یہاں پر بیہار اور وہاں بڑیسہ اور اسی جگہ جا رہا ہے بلکل جہاں مسلمان کیا دوسرے دوسرے ہمارے لوگ ہی نہیں پوچھتے ہیں جنگلوں کے اندر جا رادی واسی بچے کو فوٹو کچھوارا وہ شائع کر رہا ہے اور وہاں جا کے جنگلوں کے اندر مدد کر رہا ہے لوگوں کی یہ حالات ایک واقعہ آپ کو بتاؤں ایک اچھے آدمی نے سنایا تھا مسلمانی تھا بلکہ مسجد کے حالی میں امام تھے انہوں نے سنایا وہ کیا ہے کہ تقریر کرنے جاتے تھے لیکن وہ تقریر وہی کرنے جاتے جہاں ان کو سویدہ ملتی تھے جائر سے پیسے بھی لیتے تھے اس کے لئے اور رو جاتے تھے اور جہاں پہ تو پیلی سے وہ لکھ دیتے تھے سب کھانے میں یہ بنے گا اتنی بجتے اتنی دیر تک میں یہ دوں گا اور اتنی اس کی قیمت لگی گی اور تھیرنے کے لئے مجھے اسی اسی آرامگا چاہیے سب کر دیتے تھے تو ایک بار کیا ہوا کہ ان کو کسی لوگوں نے کہا بھی ہمارے گاؤں کے اندر بھی آو تو بلے گاؤں کے اندر تو ان کو ملو ہے گاؤں میں تو جانے میں دکھت آتی تو انہوں نے پہلے بہت آنا کانی کے لئے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے گاؤں میں بھی تاکے کرو وہاں بھی تو مسلمان ہیں ہماری بھی تو رینوائی کی ضرورت ہے تب برحال جو بھی انہوں نے جو تے ہوا اس میں وہ چلے گئے جہاں تک بس جاتی تھی وہاں تک تو بس کے اندر وہ پہنچ گئے دو تین بسے چینج کر کے وہاں پہنچ گئے اس کے بعد ایسی بسے بھی ہی لکزری میں بیٹھے تھے اس کے بعد میں پھر گاؤں جیسے جیسے آپ اندر جاتے جائیں گے گاؤں کے اندر بسوں کی حالتیں خراب ہوتے جائیں ساری کنڈم بسے ہوتی ہے اودھر چلتی ہے تو وہ جیسے جیسے جوجرہ کے پہنچے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں پھر بھی گاؤں نہیں پہنچے پھر وہاں گاؤں والے بیلگاڑی لے کے انتجار کر رہے ہیں ان کو بیلگاڑی پھر انہیں پھر بٹھایا وہ بیلگاڑی کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں اس میں تو کوئی ٹائرنے ہوا بھی نہیں ہوتی جو اگر کچھ انت کے اندر کنکر پھتر آ جائے تو وہ اجھلے نہیں یا کوئی شاکپ تو ہوتی نہیں تو وہ پورے بیچارے جوجرہ گئے دھولے میں سنا گئے پورے پھر جیسے دیسے کر کے پورے وہ ایک گھنٹہ بیلگاڑی میں چل کر گاؤں پہنچ گئے گاؤں پہنچ گئے گاؤں پہنچ کر انہیں کیا کہ تو نانہ پڑے گا کیونکہ پورا وہ ہو گیا ہوں دھولے میں ہو گیا ہوں انہیں کہا کہ نانے کا ایک لڑکی آئی اور آکے وہ پانی بھرنے کے لیے آئی آکے بولے کے مولانا تھوڑا سا بالٹی ہٹا لو مجھے پانی بھرنے اس نے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی جینس اور ٹیشٹ کے اندر اس گاؤں کے اندر تو جب ان کو یہ دیکھا انہیں کہا رہ گئے جیسے ناکے گئے انہیں پچھا یہ کون ہے بولے یہ تو کب سے آتی ہے پانچ سی سال سے ہمارے گاؤں کے اندر رہتی ہے تو انہیں کہا کون یہ کیا ہے بولے آپ ہی پوچھ کے مالے وہ گئے ہوں جا کے پوچھے کہاں سے آئے تم تو بولے میں وہاں سے آشٹلیا یا جنہیں کچھ جگہ بتائیں بولے وہاں سے بولے میں یہاں پر آتی ہوں اور چھے چھے مہینے یہاں پر رہتی ہوں پھر تین مہینے گھر جاتی ہوں پھر وہاں پھر چھے مہینے یہاں رہتی ہوں اور لوگوں کی کام کرتی ہوں ان کو دوائیاں دیتی ہوں ان کو بیماری واری کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر بھی نہیں آتے لوگ اسی مر جاتے ہیں تو تب اس مہلانہ کی جا کے ان کو اگت وڑی ان کو بھی سمجھ میں آئی کہ یار یہ عورت جو نام مسلمان ہے کچھ بھی نہیں وہ اتنی دور رہتی ہزارہ کلیویٹر دور اور ہر چھے چھے بھی نہیں یہاں پر پڑی رہتی ہے اور ان کی خدمت کر رہی رنگے بوک کے لوگوں کی اور اب یہ بتائی ہے وہ عیسائی تھی تب یہ بتائی ہے وہ جب یہ خدمت کرے گی اور وہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے وہ صرف اس کے عمل کرے اس کے گھر کے اندر اور وہ عیسائیت وہاں پر پرچار کرنے کی بھی جورت نہیں لوگ دیکھیں گے خود با خود اس کے دھرم کو اپنا لیں اپنائیں گے کیونکہ مدد کر رہے ہیں ان کی تو پھر وہ جا کے مولانہ کا کہ آج کے بعد میں میں بھی جو گاؤں کی رہا پکڑوں گا اور جا کے ہاں پر کروں گا تو یہ حالات ہے یہ خود وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خدمت خلق اس کی بہت زیادہ ہمیت ہے ہمارے اندر اسلام کے اندر مسلمانوں کو اس کے لئے اُبھارا گیا لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس نے اس کے لئے کوئی نظم نہیں بنایا اور اس تعلق سے ہمیں گھٹنے پر بھی نہیں اس کو بھی گھٹنے پر نہیں کہیں گے کہ ہم گھٹنے پر آگئے اس تعلق سے بلکہ ہم پیٹ کے بل آگئے رینگنیل پر پہنچ گئے یہ حالات ہمارے اس معاملے کے اندر ہو گئے ہیں تو خدمت اکل کی خدمت اکل کی بڑی اہمیت ہم کو بتلائی گئی ہے یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اہمیت اس حدیث سے آپ کو معلوم پڑ جائے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2567 کہ روز قیامت اللہ اللہ جو ہے ایک بندے کو بلائے گا وہ اس بندے سے پوچھے گا اور اس سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری آیادت کوئی کیوں نہیں آیا تو کہے گا اللہ اکبر اللہ سبحانہ اللہ تو پاک ہے تو کانسا بیمار ہو سکتا ہے تو آج شافی خود شفا دینے والا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو پھر اللہ اس سے کہے گا اور میں کیسے آ سکتا ہوں تیرے پاس میں تو کہے گا کہ اللہ اس سے کہے گا میں تجھے نہیں معلوم کہ فلاسک سے بیمار تھا تو اس کی بیمار پوسی کے لیے نہیں گیا اس کو پوچھنے نہیں گیا پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ بہرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو کہے کہ تو تو پوری مخلوق کو کھلانے والا ہے چیٹی سے لے کے ہاتھیوں کھلانے والا ہے تجھے کیا کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے تو کہے کہ فلا بندہ میرا بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو پھر اب اس سے ہم ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے کہ کہاں اللہ اس کو گنا رہا ہے ایک بھوکے کو اور ایک بیماری کے عیادت کو اپنے ساتھ گنا رہا ہے اس کو کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کھلایا اور میری عیادت کیوں نہیں آیا یعنی اتنی زیادہ اللہ نے مخلوقات کے حق جو ہم پر ڈال کر رکھے ہیں اب اس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس سے تو یہ ہے کہ بیماری کا عجر سے ہم پوچھنے جاتے ہیں کسی بیماری کے عیادت کرنے کے لئے اس کا عجر اگر ہم کو معلوم پڑ جائے اور معلوم بھی ہے لوگ اس کے بعد بھی نہیں کرتے تو آتا لگ مطلب اتنا عجر ہے کہ اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح نیسائی کی روایت حدیث نمبر 1063 کہ جب کوئی بندہ کسی مومن بندے یا کسی بھی بیمار کوئی اس میں وہ فرق بھی نہیں چاہے جو بیمار کی کسی کے عیادت کے لئے جاتا ہے کسی کے لئے پوچھنے کے لئے جاتا ہے تو جیسے وہ ارادہ کرتا ہے تو صوبے جاتا ہے تو سام تک ستر ہزار رحمت کے فریشتے اس کے لئے مقفرت کی دعا کرتے ہیں کتے ہیں ستر ہزار فریشتے اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو پوری رات تک سوبے تک اس کے لئے ستر ہزار فریشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز بیمار کی صرف آیادت اس کی پوچھ خیر قبر پوچھنے کی آپ کو نہیں کرے کہ آپ اس کے جا کے علاج کریں سب پوچھنے کے لئے یہ تو اگر ایک بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے تو اس کے مقابلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عجر ہو سکتا ہے کتنا سارا اس کا عجر ہو سکتا ہے اور قرآن کے اندر واقعات اس کے اندر کئی واقعات اس کے اندر قرآن میں کتنی آیات ہیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہر تھوڑی آیت کے بعد میں آپ کو یہی چیزیں ملے گی خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو صرف خرچ کرنے کا مادہ اور یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ جتنی ساری حدیث میں بھی آتا ہے جب جتنی خرچ کرنے کے آیات یہ آئی تو پھر صحابہ نے پوچھے لیا کہ بار بار خرچ کی بات آ رہی ہے تو کتنا ہم خرچ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے کہ بھئے اتنا خرچ کرو لیکن وہاں جیسے ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنا خرچ کریں تو اوپر سے وہی سے اللہ نے جواب دیا کہ پورا پورا خرچ کر دو جب بہت تمہارے پاس جتا ہے تم نے کھا لیا تمہارا رکھ لیا تم کو مہینہ بار کھانا تمہارے پاس رکھ لیا تو تمہارا مہینے بار کا ہو گیا اب تم سب خرچ کر دو ہم کیا مہینے کا کیا ہم تو سالوں کا اور بلکہ دس سالوں کا سات پوچھتوں کا بھی پڑھا اس کے پاس میں تو بھی خرچ نہیں کرنے کو تیار جبکہ وہ پوچھا گیا تو اللہ نے عرش سے جواب دیا کتنا خرچ کرے تو بولے اتنا خرچ کر یعنی سب خرچ کر جو تمہارے ہو جائے کہا تمہارے بیوی بچوں کا سب کا ہو گیا تمہارے گھر کا مینٹیننس سب نکل گیا اس کے بعد تو خرچ کرو تو یہاں تک پر ڈالے تو اس کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام شروع سے جیسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوتا جب وہ وہ وہاں سے نکلتے ہیں مشر سے اور اس کے بعد میں جاتے ہیں وہ اور سب سے پہلے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بکریوں کے اندر پانی کے لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ اب ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سے لیکن وہ بکری بھی دوسرے کی وہ سب دوسرے قبیلے ان پر جلمہ کر رہے تھے تو انہوں نے جاتے ہیں پہلے لڑائی لڑی وہ لڑائی لڑکے اور ان کو اٹھایا نظم قائم کیا گیا جہاں پہلے آئے تو پانی ان کی بکری پہلے پیئے گی سیوا سماس سیوا اس کے بعد جب وہاں پر مشر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بنی ازرائی کے لیے لڑائی لڑی ان کے گلاموں کو آجات کرانے کے لیے لڑائی لڑی یہ سماس سیوا عیسی علیہ السلام کو جندگی دیکھے تو وہاں پر بھی یہی ملتا ہے عیسی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اللہ نے ان کو مجھجہ دے رکھاتا نعمت دے رکھی تھی جس کوڑی کے اوپر ہاتھ فیڑتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا بیماروں کو شفا دیتے اللہ کے حکم سے تو وہاں بھی یہ ہم کو اس میں ملتا ہے تو ان کی بھی جو جندگی انبیاء کی دیکھیں گے تو وہ بھی خدمتیں کھل گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی جندگی بھی یہی ملتی ہے تو اس کے اندر یہ پور کا پورا ہم کو ملتا ہے کہ سماس سیوا سماس سیوا کے تعلق سے بہت زیادہ اس میں ملتا ہے اور اگر ہم سماس سیوا سبھی آدمی کہیں گے یہ بھی کرنا جرور نہیں تو آدمی کہے گا نہیں دعوت دو بات ختم دعوت دینا اصل ہے یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے کھانا کھلاو یہ کرو وہ کرو بیمار کو بیماری یہ کرتے رو اس کا آپریشن کرو اس کی ٹانک اٹھو گے پلاسٹر چڑھو یہ کیا کرنا کہا دعوت دو اللہ کی اور چھٹی پاؤ یہ کیا مطلب بھئی وہ آپ کی بات سنے گا کیوں کیوں سنے گا آپ کی بات کو جب تک کہ آپ اس پہ احسان نہیں کریں گے تو سنے گا ہی نہیں نہ ہو جب احسان کریں گے تب ہی تو سنے گا کچھ آپ کو اس کو دو گے تو وہ آپ کی سنے گا اور ہم تو کہیں سب کو سنانے پہ دھلے ہوتے صرف کہ بس ہماری سن لیں اور جبکہ آپ قرآن پہ دیکھیں آپ قرآن پہ نا پہلے اس کے اندر لوگ اتنا سناتے تھے اس کے بعد میں ایک آیت آتی تھی قرآن تو ایسے نازل ہو کہ پہلے سب سنا گیا مہینے بار سنے اللہ کے رسول اللہ تو پیر ایک آیت آتی تھی اب ایک اور مثال میں آپ کو خدمت کل کے تعلق سے بتاؤں جو لوگ کہتے ہیں کہ دعوتی اس کے علاوہ وہ نہیں ہے دعوت دے دو بات چھٹی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ پہ کسی نے الجام لگا دیا واقعات میں جانے کی جورت نہیں معلوم ہے ہم کو کہ ان پر جب الجام لگایا گیا تو ایک مہینے تک اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئیشہ رضی اللہ خود پریشان وہ سب صحابہ پریشان ان کے باپ ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ وہ خود پریشان کہ میری بیٹی پہ الجام آ گیا اور اس کی کوئی جو ہے نجر ہی نہیں آ رہا اور ان کے خود کے ایک رشتدار جس کو وہ ہر مہینے راشن پانی یا کچھ پیسے دیا کرتے تھے خدمت کیا کرتے تھے ان کی حضرت ابوبکر تو وہ خود بھی اس میں آگر انہوں نے بھی کیا دیا وہ کوئی بھی الجام لگا دیا ان کی بیٹی کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا ان کا خانہ روک دیا ان کو بند کر دیا کہ بولے میں دے رہا ہوں اور یہ جو بھی تھا تو انہوں نے منہ کر دیا اندر وہی آئے کہ اللہ وہ دے کے یہ پاک ہے وہ کہنے کے بجائے پہلے اللہ نے جیسے ہی وہ رکھا تو وہ سب مسئلے کو چھوڑ کر کیونکہ اللہ کے رسول اللہ سلام جو کائنات کے سب سے عجیم رسول ہے ان کی بیوی کے پر الجام ہے اور ان کو الجام کا اجعلہ کرنے کے بجائے پہلے یہ وہی راجل کی کہ تم میں سے ایسے لوگ جو دوسروں کو دیتے ہیں اور روسط رکھتے ہیں اپنے پاس میں کہ دوسروں کی خدمت کر سکے تو ان کا مال ان کو روکنے نہیں چاہیے جب اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اب اس سے زیادہ کیا بڑی دلیل آپ کو چاہیے ہوگی کہ سب سے پہلے کہ تم وہ چھوڑو یہ سب باقی معاملہ تو وہ آدمیتے ہو جائیں گے پہلے تو اس کا چالو کرو یہ کی تو آدمی دھا ہو اور یہاں تو ہجاروں لوگ الجام لگا کے بیٹھے تھے اور وہ آئی ایک آدمی کا بند کر رہا ہو پہلے وہ وہی آتی ہے تب اس سے بڑی کے ہم کو دلیل بھیلی کہ پہلے وہ چالو کرو اس کے بعد میں پھر وہ آئیاتے آتی ہے اور پھر وہ اجعلہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ جو ہے پاک صاف ہے اللہ نے اوپر سے گبائی تو یہ تک ہم کو اس کے اندر ملتا ہے تو ہم کو یہ ہے کہ ہم احسان نہیں کریں گے تو کوئی ہمارے بات مارے گا ہمارے کوئی نظم نہیں ہے آپ دیکھیں ایک دوسرے سستہ ہے گیر مسئلے میں سارے وہ گرمی کے اندر بیچارے وہ سب پرینوں کے بچے 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 بھاگ رہے تھنڈا پانی لے کے اور لوگوں وہ بوٹلیں بر بر کر دے رہے ہمارے پاس میں کیا کون مسلمان کر رہے ہیں سبیل لگانے کے لئے ہمارے پاس میں ہجاروں لاکھوں روپے کی سبیل لگا لیں گے اور ہم کے اندر تاجے نکل رہے پلاو ایک دن کے اندر سربت پلا دو اس کے اندر ایک دن پلا دیا تو روش پانی کی جورت نہیں ہے ساپ پانی کے مسلمانوں کو جورت نہیں ہے تو اس کے لئے خش کرو اچھل پیسہ اور یہ جو ہم لاکھوں روپے اس کے اندر سبیلوں کے اندر کرتے ہیں اس کے اندر لگاتے ہیں اس سے جو ہے سال سال بھر دس جگے سبیل سل سکتی ہے ایک ایک کے بجائے پانی کی سبیلے وہاں لگائے جا سکتی ہے بیٹنے کے لئے لوگوں کے انتجام کیا جا سکتا ہے چھجے لگائے جا سکتے ہیں آرام گھائے ان کے لئے کرسیاں وہاں پر لگائے ڈالی جا سکتی ہے مسافروں کے لئے خانے کا نجم چالو کیا جا سکتے ہیں تو اصل کام ہم چھوڑ کر اور بے فجول کے کاموں کے اندر ہم آج لگے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی نجنمی چھوٹا پیاؤ پانی پلانے جیسا نجم نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کو اس پر سوچنے کی جرورت ہے کہ یہ ساری چیچیں یہاں تک کی فرائز تک ایتکاف ایک بار ابو غرہر کے تعلق سے آتا ابو غرہر رضی اللہ عنہ تن کے تعلق سے کہ ایک آدمی نے ان سے جو کچھ مسئلہ کام کے لئے انہوں نے پوچھا کچھ اس کو خدمت کی جرورت تھی تو وہ ایتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرم کے اندر تو وہ اس کے ساتھ چلے گئے ایتکاف اس نے توڑ دیا انہوں نے کہا کہ ایتکاف میں تھے تم وہ لے ایتکاف یہ پہلے اس کی خدمت کر دوں ایتکاف واپس سے شروع ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ ان کو وہ حیمیت دی گئے یہ ہم کو معاملے بھیلتے ہیں اور اسی طرح یہ صحیح الجامی کی روایت اللہ کی رسول میں فرماتے ہیں حدیث نمبر ساتھ ہزار پیتیس کہ اپنے کمجوروں کی کمجوروں کی مدد کرو کیونکہ اس کے بدلے تم کو رسک دیا جاتا ہے تمہارے پاس رسک ہے نا تم یہ سوچ رہے کہ ہمارے پاس میں ایک آدمی جو ہے پوری گریب بستی جگی جوپڑی کے بیچے اچھا بگلا بنا کے بیٹھا ہوا وہ سمجھ ان کو دے ہی نہیں رہا ہے مسجد بنا کے پورے علی شان وہ چاروں طرف تو گریب گروبے بیچار ہے بھیق مانگ رہے مسجد کے اندر ایسی لگا ہوا مسجد کے اندر جو یہ گممچ لگا ہوا اس کے پر سونے کے وہ مکٹے لگے رہے بڑے بڑے لاؤڈ سپگل لگے ہوئے لاکھو کے تاکہ دور تک اجان کے آواز جانے چاہیے دور تک تم آواز پوچھا رہا یہ بھار بھیق مانگ گے بیٹھے مسجد کے بھار میں کیوں بیٹھے یہ کیونکہ تم اندر تم ایسی سے آرہے اتتے بڑے بڑے تم وہ بنا کے بڑی بڑی مسجد بنا کے کرتے ہو تبکہ تم اس کے بھار تو تمہارے پاس گریب بیٹھے ہوئے ننگے بچے بیٹھے ہوئے ان کے پاس کچھ نے اس کو تم چلر دے رکھا ایک ایک روپے دیکھ کے تم نکل جاتے ہو کیا پوچھے گا نہیں اللہ کہ اتتی بڑی مسجد تم نے بنا دی کروڑوں روپے کے اور اس کے پاس تو یہ سب گریب لوگ تھے تو ہر جمعے دار سے پوچھا جانا ہے جو اس مججد کے صدر اس سے پوچھا جانا ہے تو یہ پوچھا جانا ہے تو ہم اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ہم کو کرنا ہے بلکہ ہم تو ہی سب تک ہیں کہ پورے مسلم ملک کے اندر آپ سوچئے پیرا سیٹا مال تک نہیں بناتے ہیں یہ خالی انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے ملک مسلم ملک کے اندر یہ نظم نہیں ہے کہ پیرا سیٹا مال درد کی گولی تو بناتے وہ بھی نہیں وہ بھی ایمپورٹ کرتے پورا عرب کے اندر آپ دیکھ لیں ان کے پاس میں ہی نہیں باہر سے بند کر دے تو ان کا سردر ٹھیک نہیں کر سکتے وہ خود کیونکہ ان کے پاس وہ فارمولے بھی نہیں سب چیزیں ایمپورٹ کرتے تو اس حد تک تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھٹینے پہ نہیں بلکہ پیٹ کے بل آگے ہماری حالتیں یہ اس میں ہو چکی تو یہ خدمتِ خل خدمتِ خل کے اندر یہ بھی نہیں کہ سب اس کے اندر آ جائے ٹوٹل جتنے بھی لوگ چاہے مسلمان چاہے وہ ہندو چاہے وہ سکھ ہو جو بھی جس کے جورت ہے اس کی خدمت کرنے کے لئے ہم کو اُبارہ گیا ہے اور کئی چیزوں اور اتنی ساری نیکیہ بتائیں اور یہ سب آپ دیکھیں سنتے تو ہیں ہم بل نیکی میں لے لیتے بس اس کو اصل میں تو یہ کام سماس سیوا کہی یہ سہی بخاری کی رویت حدیث نمبر دو جار نو سو کسی کا کسی انسان کا سامان اٹھانے مدد کرنا ستکا ہے ہم تو نیکی میں لے کے بیڑی جاتے ہیں تو یہ کیا ہے کسی کا سامان اٹھائیں گے تو سماس سیوا ہی تو ہے یہ سماس سیوا کے اندر ہے تو یہ سہی بخاری کی رویت حدیث نمبر چھے ہزار اٹھا ہے یہ جرورت مند لوگوں کی شفارش کر دیا کرو یہ بھی نیکی یہ سواب ہے یہ کیا ہے اس کے شفارش کر دینا ہے نوکری نہیں لگ رہی آپ نے اس کی شفارش کر دی بھائی لگا دو اچھا آدمی اماندار تو یہ خدمت اکھل سماس سیوا ہے اور یہ نیکی بھی ہے تو ہم تو نیکی لے کے ویڑ جاتے ہیں اس کو نیکی اور ہم نے الگ الگ کر دیا اس کو یہ کی چیز تو وہ ہی سماس سیوا تو اسی طرح ابن مازا کی روایت ہے حدیث نمبر کیا جاتا ہو اب یہ کیا ہے یہ بھی تو خدمت اکھل کے یہ بھی تو سماس سیوا ہی ہے کہ یتیم کو پالو تم کہاں پالو انات آسرم کھولنے کی نہیں کہا گیا ہر مسلمان کے گھر کے اندر یتیم ہونا چاہیے اس کو خود کو پالنے کی لیے اُبھارا گیا اور یہاں تک اس کے لیے روایتیں ملتی کہ یتیم کے سر پر اگر کوئی بندہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو اتنی نیکی ملتی جو اس کے سر پر بال ہوتے کتنے بال ہوتے کون گرنے پیٹھائے تینی نیکی ہمارے پاس میں اسے بھی اس کے لیے تو ہم کو یہ نہیں کہا کہ وہ ہونا چاہیے ایک نظم وہ بھی اچھا کہ ایک انات آسرم ہو لیکن کم سے کم ایک گھر کے اندر ہونا چاہیے یہ بات تو یہاں بتلائی گئی اور یہ اس کے اندر کوئی مسلم اور گیر مسلم کا فرق نہیں ہے کہ نہیں یہ مسلم کو اچھے کو ہی رکھیں گے گیر مسلم کو بھی رکھیں یتیم کو پالنا اس کے لیے ہم کو بتایا گیا کھانے کا نظم اور کھانے کا نظم اب یہ تو ہم یہاں کی بات کیا کریں پورے دنیا میں دیکھیں لیں جس سب سے یادہ بھکباری والے دیس کون سے ہم جس کے نام سنتے ہیں سومالیا افریقہ کانگو یہ سب کون ہے یہ سارے سارے کون سے کون سے یہ یہ سب مسلم دیس ہے جو ہم دیکھ رہے جو آدمی ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کنکال کنکال دیکھتے ہیں سومالیا کے لوگ آپ ان کے بچوں کو دیکھیں آپ ایسی پسلی آپ ایسی گین سکتے ان کی ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو یہ سب مسلمان خود ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے کوئی نظم نہیں ہے ہمارے پاس ایک طرف یہ ہو رہا کہ ایک طرف مسلمان اتنے سکون کے اندر اتنے اس کے اندر ہے کہ وہاں کھانے فیکے جا رہے اور ایک طرف ایسے ہیں کہ لوگ جیسے ہوای جات سے کوئی جا کر کوئی سستائیں والے جاتے ہیں اور اوپر سے پیکٹ فیکتے ہیں تو اس کے لیے لڑ مرتے ہیں وہ ایک پیکٹ گرتا تو چار جنے چھینتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر مری جاتا ہے چھینہ چپٹی کے اندر یہ حالات ہو رہی ہیں تو ہم نے وہ نظم بھی کچھ قائم نہیں کیا تو نہ تو بڑے اس طر پر نہ مہلے کے اس طر پر کئی پر بھی کوئی نظم دی ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور جیسے ننگے کو کپڑا پہنانا یہ اللہ کی رسول صاحب سہیت ارمی جی کی روایت ہے نمبر 249 کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اور اللہ اس کو جنت میں سے کھانے کھلایا بشارتی بھی دی گئی سیوہ آپ کے یہی نہیں کہ کھالی بود لیا گیا بشارتی بھی دی گئی اور جس نے ننگے کو کپڑا پہنانا تو اللہ اس کو سب سے رنگ کا ریس ملی باس اس کو پہنائے گا جنت کے اندر اور اس کے بعد اور ہم تو یہ بات تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کرتے ہیں اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں نہیں تو ہوتا ہی ہے اکثر ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ لوگ بولتے تو سب ہیں بیان بہت سارے بھی کرتے ہیں جب نہیں نہیں میں ہی کر رہا ہوں بس کرتے بھی لیکن ہن اس ہی بولتے ہیں ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں بوتے ہیں اب یہ سوال آ سکتا اور کئی بار ہوتا بھی ہے میں بولنے جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں بھائی تم نے کیا کر رہا اتنے باتیں بول رہے تو میں کر کے ہی بول رہا ہوں بینہ کر ہی نہیں بول دہوں تو ہم کر رہے ہیں اس کے بات دھے ہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی دے OA آج میں کہتا ہے گریب ہے کان اللہ اکبر گلیب ہی نہیں دیکھ رہے لوگوں کو بتاؤ ریپورٹ ہے اتنی پیپر کے اندر آ رہی ہے سب اتنے بڑے بڑے سروے ہو رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گریب اتنی گریب ہی اور اس سے بول رہے ہیں تو کہا رہے ہیں گریب ہے کان آنکھے بند کر کے گھوم رہا ہے کہ کہاں چل رہا ہے تو گریب نہیں مل رہا تو ڈھونڈنا پڑے گا جا کے اور ہم گریب جیس کو سمجھتے ہیں مانگنے والا تو پہاڑ پر بھی ایک گھر ہوگا تو وہ بھی چڑ جائے گا تو اصل ہم کو کیا کرنا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم کو دھونڈ کے اس کو دینا پڑے ہیں اس طرح ہمارا کو نظام قائم کرنی چاہیے یعنی امومی خدمت کی نظام قائم جتنے چاہیے مسلم عورتیں بیوہ عورتیں جن کا کوئی نہیں ہے ماجور ہے انگڑے لولے ان کیلئے انتیجام سلائی مسین کے انتیجام کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نہ تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا یا تو کیا کر رہے ہیں جو آدمی کہ ہم جاکات دیتے ہیں اب آدمی اس کی کتنی جاکات نکلی دس ہزار روپے اب دس ہزار روپے لے کیا کرتا وہ جاکات لے کے نکلا اور سب کو یہ دو سو تو پکڑ پانسو تو پکڑ پچاس تو لے کر کے پوری شام تک جاکات جاکات باٹ کے آگیا دس ہزار روپے کتنے کو باٹی سو جنے کو باٹ کے آگیا سوڈر سو جنے اس کو کوئی دکان لگا گیا تک تھیلہ لکھا کر دیکھا تو ایک آدمی ہمارے سماج میں سے کم ہو جاتا وہ خود پر ڈیپنڈ ہو جاتا تو وہ نظم بھی نہیں ہمارے پاس میں کہ ہم وہ نظم قائم کریں تو اس کو بھی ہم چلر کرتے رہتے ہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی سنائے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلر کے پورٹ جو ہے بورے بھر کے بیٹھتے ہیں رمجانہ کے اندر جھکات دینا ہے تو وہ بورے بھر کے بیٹھے ہیں بورے چلروں کے کہ وہ اتنی جھکات سیٹ ساکھ کے نکلے گی تو کوئی آتا ہے تو سیدھا وہ کیا کرتے ہیں وہ آتا ہے آناچ آناچ جو لینے کے نکالنے کے آتا ہے وہ سکورہ وہ سکورہ سے پورا بھر کے اس کے ڈال دیتا ہے جاؤ گمتے رہنا اشکر یہ کیا تم نے کر رکھا چلر یہ ایسے نظم یہ جھکات کو بگاڑ دی ہم نے پورا جھکات کے سسٹم تو اس کا بھی ہمارے پاس نظم نہیں تو اصل ہمارے پاس نظم کی ضرورت ہے ہم نظم ان کو کرے اور یہ کوئی اور بھی کئی باتیں اس میں رکھی جا سکتی لیکن فلال ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے لیکن یہاں تک بھی بتاؤں کہ کسی کے ساتھ میں بھی مل کر بھی کام کیا جاسکا اب نہیں ہے نظم تو کیا کرے وہ ہمارا نظم بنے گا تب کریں گے کام کہ مسلمان کوئی بڑے بنائیں گے تو نظم میں پھر کام کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے آپ قرآن میں اللہ نے کہا سور مائدہ سور نمبر پانچ آیت نمبر دو میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی کام سے جوڑ ہو جاؤ تو وہ نیکی کا کام چاہے وہ گیر مسلم بھی کر رہا ہو اور اگر نیکی کا کام کرتا ہے کہ چلو وہ جا رہا تو اس کے ساتھ جا کر آپ کام کو سیکھو کہ کیسے ہوتا ہے آپ کے رضم طاقت آ جائے آپ اکھٹے ہو جائیں تو اپنا رضم قائم کرو سیکھنا بھی تو بڑھ گا کیسے چلتا ہے نجم تو اس کے ساتھ بھی آپ کام کرو یہ بھی ہم کو اس کے مدد ملتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے لئے اروال گلیل کی ایک جو ہے روایت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فتح مکہ کے بعد میں فرمایا وہ اس کے اندر کہا کہ ایک کمیٹی تھی ہلفل فضول فضول کمیٹی کر کے اس کا ایک نام تھا جو کیا کرتی تھی کہ جو کبیلے دوسرے کبیلے پر جلو کرتے تھے تو وہ ایک کمیٹی بنے ہی تھی اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کب جب فتح مکہ کے بعد میں کہ یہ ایک کمیٹی تھی اور ایسی کمیٹی آج بھی بنے اب یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان بنا ہے یہ کمیٹی آج بھی بنے کمیٹی جس کا نام سکھایا تھا جو وہاں پر پانی پلانے کا کام کر دی تو اللہ کے رسول اللہ فرمایا کہ اگر یہ سکھایا جیسی کمیٹی بنے اب اس میں کوئی مسلمان بنائی وہ نہیں یہ بنے تو میں سب سے پہلے میرا نام میمبر اس کا میں بننا چاہوں گا تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ ہے کہ بھلے ہی دوسرے کے نظم کے ساتھ بھی ہم کو مل کر کام کرنا پڑے نیکی کا تام ہے تو ہم اس کو جرور کریں اس کے کام کو سیکھیں اور کریں تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہیں ایک واقعہ اور میں یہ تو ہم نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ دیکھا اسلاح کے اندر سے یعنی کہ سابہ کے اندر سے آپ کو بتاؤں کہ ابو بک صدیق ارجیران کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہر روز رات کو جو ہے نکل جائے کرتے تھے نماز سفاری ہونے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا ہے روز کھاں چلے جاتے جاتے کھاں ہیں تو دیکھا انہوں نے بہت وہ مدینے کے آخری کونے میں جاتے ہیں اور ماں پہ جا کر جھوپڑی تھی وہاں چلے جاتے ہیں اندر اور اندر جا کر انہوں نے دیکھا بھاڑ سے کان لگایا انہوں نے سنا تو انہوں نے جو ہے اندر سے آواز بھی آ رہی تو انہوں نے جھاک کر دے گا تو پچھا چلا کہ ایک بوڑی عورت تھی یا وہ نکل گئے ماں سے تو اس کے بعد انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ حجرت آتے ہیں کیا ہو تو بولے گئے مجھے کھانا کھلانے آتے ہیں اور میں اندی ہوں اور بوڑی ہوں میں سے اٹھا بھی بیٹھا بھی نہیں جاتا تو یہ میرے کو کہ پیشہ پکانا میری گلادت ہو جاتی وہ آ کے صاف کرتے ہیں مجھے کھانا کھلا کے اور پھر واپس سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ انہوں نے ان سے لیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد میں پھر یہ واپس آتا ہے کہ ابن اوف رجیلان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے ان کے پیچھے میں ایک بار گیا ہے تو یہی کام کرتے تھے کہ ایک عورت تھی بڑی یا چاہے وہ ہی تھی یا دوسری تھی کہ وہ ہے نا واپس جاتے تھے اور اس کے پیشہ پکانا ساف کرتے ہیں اور بیستر بیستر ساف کر کے پھر اس کو لیٹا گئے پھر کھانا کھلا کے آتے تھے تو یہ وہ کام کرتے تھے تو یہ حضرت عمر کر رہے ہیں تو کون ہی ہے یہ حضرت عمر تیس ملکوں کے بادشاہ ہیں یہ دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی ہو لے گی جو نظام جو رینکنگ بنائے گئی ہے بادشاہوں کی جنہوں نے جو دنیا میں حکومت کی ہیں ان کے اندر پچاسویں رینکنگ آتی ہیں ان کی کتنے بادشاہ ہوئے دنیا کے اندر ان کے اندر پچاسویں رینکنگ ان میں شامل کیا گیا ہے حضرت عمر کو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں کئی واقعات آسد کئی واقعات اس کے تعلق سے ہم کو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ چند باتیں جس کو میں نے رکھی تاکہ ہم اس کو سمجھے بھی اور یہ باتیں دوسرے تک بھی پہنچے تاکہ ان کو بھی معلوم پڑے کہ یہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے اور اس کو ضرورت ہے اس کام کو کیے جانے کی تاکہ یہ آج جو مسئیبت ہیں سب اسی وجہ سے ہمارا اوپر ہی کیونکہ ہمارا کردار اس پہ ختم ہو چکا ہے تو اس کو ہم جانے اور اس کو سب سنے ہی نہیں اس کو عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں آخرت دوان آلحمد اللہ خرق دلائے